ڈی سی جی آئی کے اہم فیصلے کے بعد بھارت میں کورنا کی لڑائی میں آنے والے دنوں میں دو ٹیکوں کے جاری ہونے کا راستہ صاف ہو چکا ہے اور اس بار میں بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ایمز کے ڈاریکٹر ڈاکٹر رنڈیپ گولہریہ انڈیا ٹی وی کو وقت دینے کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا بہت اہم دن بھارت کے لیے لیکن یہ اہم فیصلہ کس طرح سے اس حالات کو دیکھتے ہوئے مددگار ثابت ہوگا یہ آپ سے بہتر کون سمجھا سکتا ہے بلکل یہ ایک بہت اہم دن ہے بھارت کے لیے اور ایک بہت ایک موقع ہے کہ ہم سب لوگ اپنے دیش کے لیے گرب کی طرف سے دیکھیں کیونکہ ہمارے پاس اب ایک ویکسین ہے جو ٹرولی میڈ ان انڈیا ہے اور دوسری ویکسین بھی میڈ ان انڈیا ہے تو ہم جب ویکسین کی بات ہو رہی تھی تو کئی دفعہ یہ ڈر تھا کہ ویکسین بہار سے آئے گی کتنے ڈوزز ملیں گے سب لوگوں کو لگ پائے گا یا نہیں اور ہم نے پینڈیمک میں دیکھا کہ کئی دفعہ ہمارے پاس ہمیں کو کٹنائیاں ہوئی کہ ہمیں بہار سے چیزیں لانی پڑے کیونکہ بھارت میں نہیں بن رہی تھی اب دونوں ویکسین جو ہے وہ بھارت میں ہی بنتی ہیں اس لیے ڈوزز جو ہے ہمیں پوری ماترہ میں مل پائیں گی جیسے جیسے ان کی مانفیکٹرنگ بڑے گی اور یہ ایک بہت اچھی 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 ہمارے سائنٹس کی ہم نے ایک انڈیجینیس ویکسین بھی بنائی ہے اور دوسری ویکسین جو آکسورٹ کی ہے لیکن اس کے جیدہ تر ڈوزز انڈیا میں ہی بنائیں گے تو ہمارے لئے بہت بڑی اچھی 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 اچھا قدم ہے کیونکہ اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کووٹ کی لڑائی میں آگے بڑھ رہے ہیں اور اس جیت کی طرف ہم آگے ضرور نکلیں گے ڈاکٹر گلیریہ ایک عام ویکتی کے ذہن میں کئی سوال ایسے میں سامنے آتے ہیں جس طرح سے یہ پورے ابھیان کے تحت ایک بڑا فیصلہ سامنے آئے جو کہ کافی مددگار بھی ثابت ہوگا آنے والے دنوں میں ایک لیمان کے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ یہ امرجنسی یوز کا مطلب کیا ہے اور کیا اس کو لے کر بھی کچھ گائیڈ لائنز ہیں کیونکہ ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ کسی کو امرجنسی میں ضرورت ہے یا پھر آپ پرستیتی میں واکسین کے ویعاپک استعمال کی ہی پرمیشن ملی ہے جو امرجنسی یوز اوٹھرائزیشن جو سیرم انسٹیوٹ اف انڈیا کو ملا ہے یہ ایک سٹینڈرڈ ٹرم ہے ہم ہمارے دیش میں بھی ریگولیٹری اتھارٹیز اس کو یوز کرتے ہیں اور گلوبلی بھی یہ یوز کی جاتی ہے اس کا یہ مطلب ہے ڈرگز کے لیے بھی کی جاتی ہے کئی دوائیوں کے لیے کی جاتی ہے اور ویکسینز کے لیے بھی کی جاتی ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر کوئی ایسی سیچویشن ہو جہاں پہ بہت زیادہ کیسز ہو رہے ہیں جو بہت زیادہ ڈیٹس ہو رہے ہیں اور کوئی ٹریٹمنٹ اویلیبل نہ ہو تو ہمارے پاس اگر کوئی ایسا ٹریٹمنٹ آتا ہے جس کے لیے ہمیں لگتا ہے کہ وہ سیف ہے اور کچھ ڈیٹا یہ سیجیس کرتا ہے کہ اس سے لوگوں کی جان بچ سکتی ہیں کیسز کم ہو سکتے ہیں تو اس ڈیٹا کو دیکھتے ہوئے ریگولیٹرز جو ہے ایمیجنسی اوز آخریزیشن دے دیتے ہیں کہ آپ اس کو لوگوں میں یوز کرنا شروع کیجئے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ ڈیٹا بھی کلیکٹ کیجئے اپنی ریسرچ بھی پوری کیجئے اور جن لوگوں کو دے رہے ہیں ان کو بھی فالو اپ کر کے دیکھو کہ ان میں کوئی سائٹ ایفیکٹس تو نہیں ہوتا یہ ہم نے پہلے بھی کیا تھا جیسے ریمڈے سے بھی کوویٹ کے لیے دوائی یوز کی گئی تھی اس کو بھی ایمیجنسی اوز آخریزیشن ملا تھا اس کے لیے کوئی شروع میں ڈیٹا نہیں تھا لیکن تب بھی اس کو ایمیجنسی اوز آخریزیشن ملا ہے اسی طرح سے جب ویکسین کا ڈیٹا ریگولیٹری اتھارٹریز نے دیکھا تو اس میں بھی یہ پایا گیا کہ جو ویکسین کا جو ڈیٹا ہے اس میں ویکسین سیف ہیں جن لوگوں کو لگی ان میں کسی کو کوئی زیادہ سیریس سائٹ ایفیکٹس نہیں ہوئے اور فیز وان فیز ٹو ٹرائل میں اور فیز ٹری میں انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ ویکسین جو ہے وہ کچھ حد تک لوگوں کو پروٹیکٹ کر رہی ہیں ان سے کیسز کم ہوں گے اور لوگوں کی جان بھی بچے گی اس لئے ایمیجنسی اوز آخریزیشن دیا گیا سر آپ خود اس بات سے ویر ہوں گے کہ ویکسین کے سیفٹی کو لے کر سوال اٹھ رہے ہیں ایسے میں سوال یہ بھی کہ فیز ٹری ٹرائلز کے اگر ڈیٹا ابھی تک نہیں آئے وہ اوبزروڈ نہیں کر پائے ان کو لے کر انالیسز نہیں ہوا تو کیا واقعی اس وقت پر یہ فیصلہ لینا کہیں خطرناک تو نہیں ثابت ہوگا یہی وجہ ہے کہ سیفٹی کو لے کر سوال اٹھائے جا رہے ہیں تو اگر ہم دیکھیں بھارت میں دو ویکسین کا اپروول ہے دیکھیں دونوں میں الگ الگ اپروول ہے جو سیرم انسٹیوٹ کی ویکسین ہے اس کا فیز ٹری ڈیٹا ہے ہمارے دیش میں بھی ہے اور گلوبل ڈیٹا ہے اور اس سارے ڈیٹا کو دیکھ کے چاہے وہ ڈیٹا انڈیا کا ہو ساؤت ایفریکا کا ہو برزیل کا ہو یا یا یعنیٹیڈ کینگڈم کا ہو دیکھیں اس ویکسین کو امیجنسی اوز آخریزیشن دے دیا گیا ہے لیکن دوسری جو ویکسین ہے اس کو صرف آخریزیشن دیا گیا ہے ان امیجنسی سیچویشن اس کا کیا مطلب ہوا اس کا یہ مطلب ہوا کہ اگر کوئی ایسی سیچویشن آتی ہے کہ ہمارے کیسز ایک دم پھر بڑھنے شروع ہوتے ہیں اور ہمارے پاس کوئی دوائی ہے نہیں کوویٹ کے لیے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جادہ سے جادہ لوگوں کو ویکسینیٹ کریں تو جو بھارت بائیو ٹیک کی ویکسین ہے کو ویکسین اس کو بھی ہم لگا سکتے ہیں جس سے ہم لوگوں کی جان بچا پائیں یہ اس لئے کیا گیا ہے کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو یوکے میں یو ایس اے میں یورپ میں کیسز ایک دم بڑھ رہے ہیں اور وہ اس لئے بڑھ رہے ہیں کیونکہ آپ ایک نیا سٹریج جو ہے ویریانٹ جو ہے یوکے ویریانٹ اور ساؤت ایفریکہ میں بھی ویریانٹ ہے جو ساؤت ایفریکن ویریانٹ ہے وہ جیادہ انفیکشیس ہے اور جیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے بھارت کی ستی ابھی بہت اچھی ہے ہمارے کیسز روز کم ہو رہے ہیں ہمارے کیس فٹیلٹی ریٹ کم ہے ہم یہی چاہتے ہیں کہ یہ ستی بنی رہے اور یہ ایسا نہ ہو کہ ایک دم پھر کیسز بڑھنے لگیں اور ہم جیسے تین چار مہینے پہلے ہمارے ستی تھی اس ستی پہ نہ پہنچے اس لئے ایس اے بیک اپ دوسری ویکسین جو ابھی فیس تری جس کا ٹرائل چل رہا ہے 21 سے 22,000 لوگوں کو ویکسین مل چکا ہے 25,000 کا ٹارگٹ ہے تو اس کا بیک اپ اس ویکسین کو ایمجنسی سیچویشن کے لئے اپروول دیا گیا ہے جب تک اس کا پورا ٹرائل نہیں ہوتا جس میں چار چے ہفتے لگ سکتے ہیں تب تک صرف وہ ایمجنسی سیچویشن کے لئے ہی اپروول ہے سر آپ یہ کنا چاہ رہے ہیں کہ خاص کر میوٹن سٹرین کے سنکرمنٹ کے ماملے کے طور پر ایک ویکالپ ہونا ایک بیک اپ ہونا بہت ضروری ہے بلکل اسی پوائنٹ ویو سے دوسرے بھارت بائی ٹیک کو اپروول دیا گیا ہے نہیں تو اگر چار چے ہفتے میں جب اس کا پورا ڈیٹا آ جائے گا تو اس کو بھی سیرم انسٹوٹ کی طرح اپروول ویکسین کو مل جائے گا اور پھر ہمارے پاس دونوں ویکسین جو ہیں وہ ہم ریگولرلی جو ہے پروگرام میں یوز کر پائیں سیرم کیا آپ ہمیں یہ سمجھا سکتے ہیں کہ اوبرال انالیسز کس بیسز پر ہوتا ہے جو ڈیٹا انالیسز ہوتا ہے اس کی پوری پرکریہ آخر کیا ہوتی ہے کیا observation میں رہتا ہے تو اگر ہم دیکھیں پورا ڈیٹا سٹارٹ کرتا ہے کہ جب آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ آپ نے ایک ویکسین بنانی ہے اور اس کی آپ نے بیسک ریسرچ کی اس کے بعد ہم اینیمل ڈیٹا دیکھتے ہیں اینیمل ڈیٹا ہو سکتے کہ آپ چھوٹے اینیملز میں دیکھیں جیسے ہمسٹرز ہیں اس میں آپ ویکسین لگا کے دیکھتے ہو کہ اس میں ویکسین سیف ہے اور کچھ ایمیون ریاکشن کر رہی ہیں اس کے بعد آپ ڈیٹا دیکھتے ہو لاجر اینیملز میں جیسے منکیز ہیں اس میں آپ ویکسین لگا کے دیکھتے ہو کہ ان میں کوئی سائیڈ ایفیکٹ تو نہیں ہو رہا اور اس میں بھی ویکسین جو ہے وہ ایمیون ریسپانس دے رہی ہیں جب آپ یہ سب چیزیں اپنے آپ کو سیٹسوائی کرتے ہو تب آپ regulator سے پروول لیتے ہو فیز ون ٹرائل کا فیز ون ٹرائل ہیومنز میں ہوتا ہے مطلب کچھ ہیلتی لوگوں میں ہم ٹرائل کرتے ہیں وولنٹیرز میں ان میں بھی ہم سیفٹی دیکھتے ہیں اور ڈوز دیکھتے ہیں کہ کتنا ڈوز دینا چاہیے ہیومنز میں جب ہمارا یہ ڈوز کیلکولیٹ ہو جاتا ہے اور سیفٹی اس میں آ جاتی ہے تو ہم فیز ون ٹرائل کرتے ہیں جس میں ہم کچھ زیادہ لوگوں میں کرتے ہیں تین سو سے پانچ سو لوگ ہو سکتے ہیں جس میں ہم پھر سیفٹی دیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایمیونوجینسٹی کتنی ہے کی ویکسین دینے سے لوگوں میں انٹی باڈیز کتنی بن رہی ہے ٹی سیل ریسپونس کتنا ہے اور اس میں بھی سیفٹی دیکھا جاتا ہے پھر ہم فیز 3 ٹرائل کرتے ہیں جس میں کئی ہزار لوگوں کو ہم ویکسینیٹ کرتے ہیں ایک گروپ کو ویکسین دیتے ہیں دوسرے ان کو ایک کلسیو دیتے ہیں جو ویکسین نہیں ہوتا کچھ اور دوائی ہو سکتی یا صرف نورمل سلائن ہو سکتا ہے اور پھر دیکھتے ہیں کہ جب یہ لوگ آم جنتہ میں جاتے ہیں تو ویکسین والوں میں کتنوں کو کوویڈ ہوا اور جن کو ویکسین نہیں لگی تھی ان میں کتنوں کو کوویڈ ہوا اور اس سے ایفکیسی ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں ہر ایک سٹیپ پہ سیفٹی پہ پوری نظر رکھی جاتی ہے تو اگر آپ پوری طرح سے اس کا ڈیٹا دیکھیں جو ریگولیٹرز دیکھتے ہیں وہ یہ سارا ڈیٹا منیوٹلی سٹڈی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کسی بھی سٹیج میں کوئی سیفٹی کا یا سائیڈ ایفکٹ کا کوئی سگنل تو نہیں ہے جب وہ اپنے آپ کو سیٹسفائی کر لیتے ہیں پورا ڈیٹا دیکھ کے کہ شروع سے لے کے اب تک کوئی بھی ایسا سگنل نہیں آیا کہ اس دوائی سے یا اس ویکسین سے کوئی سیریس سائیڈ ایفکٹ ہے تب ہی وہ آگے جا کے اپرویل کی بات کرتے ہیں سیریس سائیڈ ایفکٹس تو نہیں ڈاکٹر گولیریا مطلب 10% سے کم ہیں اس میں جہاں پہ ٹیکہ لگا وہاں پہ تھوڑا سے درد ہوا ایک دو دن کے لئے آپ کو بخار ہوگا یا باڈی ایک سوئی شریر میں دردیں ہوئیں یہ کچھ لوگوں میں سائیڈ ایفکٹس ہیں لیکن یہ لوگ مانتے ہیں کہ یہ سائیڈ ایفکٹس ایک طرح سے اچھے سائیڈ ایفکٹس ہیں کیونکہ یہ دکھاتے ہیں کہ آپ کو باڈی کا امیون سسٹم اس ویکسین جو آپ کو ٹیکہ لگا اس سے رسپونڈ کر رہے ہیں اور آپ میں انٹی باڈیز بننا شروع ہو گئی ہیں اس لئے ان سائیڈ ایفکٹس سے گھبرانا نہیں چاہیے وہ اپنے آپ ایک دو دن میں ختم ہو جاتے ہیں اور یہ کئی ویکسین سے دیکھے جاتے ہیں جو ہم آم ویکسین اور بھی لگاتے ہیں چاہے فلو کی لگائیں یا بچوں میں لگائیں تو کئی دفعہ ٹیکہ لگانے کے بعد بچوں کو ایک دو دن کے لئے بخار ہوتا ہے اسی ٹائپ کا ریاکشن اڈالٹس میں بھی دیکھا جاتا ہے ڈاکٹر گلیریہ بھارت کی ابھی تک کیس تیاری کو لے کر آپ کو کیا لگتا ہے ایک سال میں کتنے لوگوں کو ویکسینیشن لگنا سمبھف ہے تو ایک سال میں جتنے لوگوں کو ویکسین لگے گا اس میں کئی چیزیں ڈپینڈ کریں گی سب سے زیادہ چیز جو ہے وہ ہمارے پاس بھی آ جائے گی زائیڈس کیڈیلا کو بھی اپروول مل گیا ہے فیس 3 ٹرائل کے لئے اور اگلے دو تین مہینے میں ان کی ویکسین بھی آ جائے گی جو رشین ویکسین ہے جو ڈاکٹر ریڈیز لیبورٹری ہیدر آباد میں بنا رہی ہیں وہ ویکسین بھی فیس 3 میں ہے اگلے دو مہینے میں وہ ویکسین بھی آ جائے گی تو اس سارے ڈوزز کو ملا کے ہمارے پاس کافی ویکسین ہو جائے گی اور اگر ہم اس سارا ٹوٹل دیکھیں تو مجھے لگتا ہے کہ سال کے آن تک ہم جیادہ تر لوگوں کو ویکسینیٹ کر پائیں گے جس سے ہمیں کچھ تک ہرڈ امیونٹی بھی ہو جائے گی اور جو ہمارے ہائی رس پاپیلیشن ہے مزرک لوگ ہیں کو موبیڈیٹیز والے لوگ ہیں ایون جو لوگ پچاس سال سے جن کی عمر کم ہے پر جن کو ڈائیوٹیز ہے ہارٹ کی پرابلم ہے یا ڈیسیبیلیٹی ہے ان کو بھی ہم ویکسینیٹ کر پائیں گے اور اس سے ہماری ڈیٹس بھی کم ہوں گی اور ہمارے اور آر آل نمبرز جو ہے وہ بہت کم ہو جائیں گے سر کیا یہ پوسیبل ہے جاننا کی کون سی ویکسین پہلے لگے گی کووی شیل یا کو ویکسین سب سے پہلے تو کووی شیلد ہی لگے گی کیونکہ اس کے ڈوزز بھی پہلے پہمانے پر واکسینیشن کے لئے تیار ہے یہ ایک سوال وہ اس لئے بھی کیونکہ ہم یونیورسل امینایزیشن میں بھی ہر سال چھے کروڑ سے کم ہی ٹیکے لگاتے ہیں وہ بھی پورے سال میں تیس کروڑ لوگوں کو کوویڈ واکسین دینے کا ٹارگیٹ آپ کو لگتا ہے انڈیا اس کو پار کر پائے گا یہ چیلنجنگ ٹارگیٹ ہے لیکن اس کے لئے ہم پچھلے کئی مہینوں سے کام کر رہے ہیں کہ ہم اس کو کیسے کریں گے سرکار میں ہائی لیول پہ کمیٹی بنا کے اس میں کام چل رہا ہے سب کمیٹیز بھی ہیں چاہے کول چین کی بات کریں چاہے سرنج نیڈلز کی بات کریں یا ویکسینیٹرز کو ٹرین کرنے کی بات کریں یا سائٹس بنائے جہاں پہ ویکسین لگے گی اور اس پورے پرکریہ کو پورا کرنے کے لئے ایک ایپ بھی بنا ہوا ہے پہ کام بھی ہوا ہوا ہے تو میرا یہ ماننا ہے کہ ہم ہاری تیاری تو ہے اور یہ بہت بڑا ٹاسک ہے لیکن ہم نے الیکشنز بھی کیے ہیں ہمارے دیش میں پلس پولیو بھیان بھی ہوئے ہیں جہاں پہ ہم نے پولیو کو ارادیکیٹ کیا ہے تو اس لئے دیش میں تیاری تو ہے اب ہم اس کو آگے لے کے جانا ہے تب ہی ہم پینڈمک سے باہر نکل بائیں آپ نے یہاں پر کووین کی بات کری تو کووین کی جس طرح سے ریجسٹریشن کا سوال آیا ایسے میں سوال یہی تھا کہ کیا سب کو لگوانا ضروری ہوگا یہ ٹیکا سب کو لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی جہاں تک مجھے لگتا ہے ہائی رس گروپ کو دیفنیٹلی لگانا پڑے گا کیونکہ ان کے ہمیں فیٹیلیٹی کام کرنی ہے اور ان کو سویر کوویٹ کے چانسز زیادہ ہیں ایک سمیں ایسے آ سکتا ہے کہ ہمارے مان لو ویکسینیٹڈ پاپولیشن جو ہے وہ اور جن کو نیچرل نمیونٹی ہے وہ ستر اسی پرسنٹ ہو جائیں تو پھر اپنے آپ چین آف ٹرانسمیشن ٹوٹ جائے گا ایک ویکتی سے دوسرے ویکتی میں انفیکشن نہیں پھیلے گا وائرس آگے پھیل نہیں پائے گا تو اپنے آپ وہ ختم ہو جائے گا اور ایسی سیچویشن بھی آ سکتی ہے کہ ہم کہیں کہ اب کوویڈ بہت کم ہو گیا ہے اور تب سب لوگوں کو ویکسین لگانے کی ضرورت شہد نہ پڑے دکٹر گلیریا آخری سوال ہے یونیورسل لیمونائزیشن پروگرام میں ہر سال قریب 23 پرسن ویکسین خراب بھی ہو جاتے ہیں ہم کوویڈ ویکسینیشن میں یہ جوکھم نہیں لے سکتے ہیں اس سے کیسے نپٹا جائے گا یہ بھی ایک بڑا چالنج یہ بھی بڑا چالنج ہے اور اس لئے یہ ڈرائے رن کیے گئے ہیں کہ کہی پہ ایسے نہ ہو کہ ویکسین خراب ہو جائے ہر ایک دوز پریشیس ہے اس لئے چاہے وہ کول چیل کی منٹیننس ہو چاہے رسپانسیبیلیٹی ویکسینیٹر کی ہو وہ پوری طرح سے نبھائی جائے ابھی بھی ہم خبر سنتے ہیں یو ایس سے کہ کسی نے ویکسین جو تھی اس کے پانسو ڈوزز جو ہیں وہ فرچ سے باہر رکھے وہ بھول گئے وہ پورے کے پورے خراب ہو گئے تو ایسی سیچویشن ہمارے دیش میں نہ ہو اس لئے یہ ڈمی رن کیا گیا کہ سارے لوگوں کی ٹریننگ ہو کہ ہر ایک سٹیپ پہ ہم یہ پوری طرح سے پرکوشن لے کہ ویکسین ویسٹ نہ ہو اور سب لوگوں کو ٹائم پہ اور پورے ڈوزز لگ پائیں ڈاکٹر گلیریہ ہنڈیا ٹی وی کو آپ نے وقت دیا بہت بہت شکریہ آپ کا بہت ضروری تھا ان سوالوں کا جواب جاننا کہ کیا ویکسین واقعی سیف ہے یا نہیں کیونکہ لوگوں کے بیچ بہت افائے ہیں اور سب سے مہتپون بات یہ کہ ان کو منظوری دیتے وقت بھی اس بات کا صاف اعلان کیا گیا کہ اوبرال ڈیٹا انالیسز کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ یہ ویکسین سرکشت ہے اور سیف ہے